ہمیرپور جلہ میں باغوان کسانوں کو ادیان بیبھاگ نے فلدار پودوں کی کھیپ پہنچانے کا کام شروع کر دیا ہے برسات کا موسم شروع ہوتے ہی ادیان بیبھاگ ہمیرپور کے دورہ جلہ بھر کے باغوانوں کو فلدار پودوں کی نئی پود اپلد کروائی گئی ہے جنہیں باغوانی بیبھاگ کے وکرے کیندروں پر سسکت داموں میں محیع کروائے جا رہا ہے جانکاری کے انصار جلہ ہمیرپور میں پانچ وکرے کیندروں میں بیس ہزار پرتی بلوگ کے حساب سے ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور جلہ میں ایک لاکھ سے زیادہ فلدار پودے وطرت کیے جائیں گے تاکہ برسات میں انہیں روپا جا سکے وہیں سمیں پر فلدار پودوں کو ملنے سے باغوان بھی خوش ہیں اور باغوانوں نے پردیش سرکار اور بیبھاگ کا آبھار جتایا ہے پودوں کو خریدنے پہنچے رنجیت سنگھ اور نٹرنجن نے بتایا کہ ہر سال ہی فلدار پودوں کو وہے خریدتے ہیں اور اس برسات کے موسم شروع ہوتے ہی بیبھاگ نے فلدار پودے سستے داموں پر اپلد کروا دیئے ہیں جس کا وہے آبھار ویقت کرتے ہیں پانچ پودے آمرا پالی، تین کٹیہل کے اور دوسری برائیٹی میں نے لیچی کے پودے لیے ہیں میں نے اس بار سنبھاونا کرتا ہوں کہ یہ پودے اچھی طرح کیسے ہیں اور اچھا منعباد ہیں باقی میں ماشل پردیش کے باغوانی منطری سے روکسٹ کرتا ہوں کہ ہمیر پر بلوگ کے لیے بورویل کے لیے خاص کر بولویل کے لیے بجٹ کا پرابدھان کریں تاکہ آنے والے گرمیوں کے لیے میں نے چاس پودے میرے کیوی کے بھی چلے ہیں جس میں سے دس پودے گرمی کی بجے سے سوخ گئے ہیں پانی نہ ملنے کی بجے سے تو میں باقی میں مانتری سے پریتل کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد بورویل کے لیے سکیم کے لیے ہمیر پر بلوگ کے لیے بجٹ کا پرابدھان کریں میں اپنے گیچے میں لگاؤں گا میں اچھے چھے برائیٹی کے لے جاتا ہوں میرے کو بہت شوق ہے میں بڑھوں میں رہتا ہوں اس پار میں نے تھوڑا سب گیچے بنایا ہوئے میں نے لیچیاں لگائے اچھی پھر اس کو مکان منا دیا تو اس کو کٹنے پڑی میں پچھلے سال دو نیبو لے گیا تھا اور اتنی ارلی برائیٹی کے تھے ان کو تین مندگوہ بھی حال لگ گیا ادیان بیبھاگ کی پرسار ادھکاری مونہ سنگھ کا کہنا ہے کہ بلوگ میں 20,000 پودوں کا لقش رکھا گیا تھا اور اسے پورا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال کرونا زیادہ ہونے پر لوگوں نے بہت زیادہ پودے کھری دی تھے اور امید ہے کہ اس بار بھی باغوان کسان زیادہ فلدار پودے کھری دیں گے اور لگائیں گے بھی جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارے بلوگ کا وہ لگوگ 20,000 پلانٹس کا ہے تو اس باری ہم آم لیچی امرود سندرہ مسامی کٹہل پپیتہ بغیرہ کے پودے جو ہیں وہ لائیں گے سیل کے لیے اور اس میں ابھی ہم نے کافی زیادہ جو پودے ہیں وہ بیچ بھی دیئے ہوئے ہیں جو ہمارے اپنے ڈسٹک سے لوٹڈ ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ ابھی آنے والے دنوں میں بہار سے جو باہر کی ڈسٹک سے ہیں وہاں سے پودے آنے والے ہیں تو وہ بھی ہوں بیچے گے پڑاں جہاں دیمانڈ کس چیز کی نپودوں میں رہتی ہیں اس ٹائم پہ جہاں دیمانڈ جو ہے نیبو کٹہل گلگل اور یہ سنترہ مسامی پر جاتی کی پودوں کی ہے پچھلے سال پچھلے اور اس کے پچھلے سال جو ہے دو سالوں میں کافی زیادہ پودے بکے ہیں شاید ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوویٹ کال میں سبھی گھروں میں آگے تھے تو انہوں نے پلانٹیشن کرنا بہت اچھا سمجھا کہ ہم اپنے بچوں کو گھر پہ ہی اگے ہوئے فروڈز جو ہے وہ کھلائیں اس پاری بھی ابھی ہمارا سیزن شروع ہوا ہے جیسے برشا ریتو اس پاری لیو شروع ہوئی تو ابھی پودے بکنا شروع ہوئے تو لوگ آ رہے ہیں اور کافی ڈیمانڈ ہے پودوں کی تو ہوپ ہے کہ اس پاری بھی پچھلے سالوں کی طرح ہی پودے بکنگ ہیں موسیقی